یہ تو اچھا ہوا کہ نو لکھی اور میں نہیں تھے یہ تو دو چار بندوں کے کھنے تو ہم دونوں نے بھی کھول دینے تھے کیوں نو لکھی ہاں اماں صحیح کہہ رہی ہے میرے پر نانے کا باپ تو مغلوں کی فوج سے لڑ گیا تھا میں بھی ملکوں کو لڑ جاتی سبحان اللہ یہاں مینوں کے کرتوتوں کو رو رہے ہیں پر تو بھی اس کے ساتھ شامل ہوگی ہے کچھ تو ڈر خدا سے اماں وہ جو جلوس کٹھا کر کے میرے گھر پہ آگے تھے وہ ڈرے تھے خدا سے اللہ کی پناہ ایک لڑکی سے لڑنے کے لیے اتنے مردہ کٹھے ہو گئے یہ تو قیامت کی نشانی ہے وہ قیامت کی نشانی تو تیرے اپنے گھر میں تیرے ساتھ بیٹھی ہے نہ ان بچوں کو مارتی نہ چنچرتا خام خام پورے گھر کو امتیان میں ڈالا ہے یہ تو شکر کرو کہ ہم لوگ گھر میں موجود تھے نہیں تو ملکوں نے گھر میں گزانا تھا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہمیں لڑائی میں اترنا پڑا ہے آج تک پیڑے میں کسی نے آنکھ اٹھا آگے نہیں دیکھا ہمیں جب سے یہ کالج جانے لگی نا وہ عزت ہی نہیں کرتا ہماری یہ سکھاتی تیری کالج کی بڑائی اب تو سمجھے اببا اس کی شادی کرا دے منہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس گھر میں کوئی مارت زندہ نہیں بچے گا ہاں اببا بس آج ہی فیصلہ کر بہت ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ہم لگ دوبارہ ہڈیاں ہی تڑھوا سکتے اببا میں نے تم چاروں کو دعوت نہیں بیجی تھی کیا کہ لڑو ان سے میں اکیلا نہیں بڑھ لیتا خام خواہ آگے اس نے کیسی بات کر دی تم نے اببا ہم تیرے بیٹے ہیں تیرے پیچھے کھڑے نہ ہوتے تو کیا کرتے وہاں بیٹھ کے چپ چپ تماشا دیکھتے تماشا تو اب لگنا ہے ملکوں کا دعا کرو کہ وہ رپورٹ نہ کرا دے تھانے میں جاتے جاتے ملک دمکی دے گیا ہمیں اگر رپورٹ ہوگی نا ہم سب نے اندر ہو گیا نا اور تیری یہ بارہ بورنے بھی تھانے نہ گیا نا تو ملک ناظر کے پاس تو ضرور جائے گا تیار ہو جاؤ پنچائت کے لیے سارے جو ہوا اچھا نہیں ہوا لیکن تم لوگ فکر نہیں کرو منچائت بھی اچھا ہوگا سکون سکار جاؤ کل جمعہ کے بعد سب کو کٹھا کر لینا بڑی مہربانی ملک جی بس فیصلہ ہمارے ایک میں آنا جائے گی آجو تجھے کیا لگتا ہے کس کی غلطی ہے کون غلط ہے کون ٹھیک ہے ہم اس سے کیا لینا دینا ملک جی اللہ نے داکتر کو رگڑنے کا ایک موقع دیا ہے دے دے رگڑا چلو یہ ڈاکٹر کا اس سے کیا لینا دینا مینو نے وہ سیڑھی ڈاکٹر کے لیے بنائی تھی اس ساپ سیڑھی کے کھیل میں ساپ کو کچلنے کی تیاری کریں بڑی پنچائت میں بلا کر اسے اس کی اوقات یاد دلا دیں موسیقی